ہیلکم فرینڈز آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور بہت زیادہ سپیشل ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل بیبی باجی کی بہویں کی اگلی اپیسوڈ اور لاسٹ اپیسوڈ کے حوالے سے بتانے والے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر آخرکار ولید کی سمن سے شادی ہو جاتی ہے جس کے بعد سب گھر والے وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے جمال کے بھائیوں کو یہ حقیقت کے حوالے سے پتا چل جاتا ہے کہ گھر جمال کی فپو کے نام ہے جس کے بعد کافی زیادہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ سب بھائی ہی جمال سے پوچھتے ہیں اور یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا فیصلہ آپ نے اتنی آسانی سے کر لیا لیکن ہمیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتائی یہ بلکل بھی آپ نے اچھا نہیں کیا ہم بہت زیادہ آپ سے ناراض ہیں جس پر کہ جمال وہ بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن کوئی ب بھائی اس کی باتوں پر اعتوار اور بروسہ بلکل بھی نہیں کرتا خیر ادھر مزید ادھر آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ازرا کو بھی بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ تو ایسا بلکل بھی نہیں چاہتی تھی اور وہ تو یہ سب کچھ بلکل بھی برداشت نہیں کر سکتی اور وہ بھی اب اتنی آسانی سے جمال کی فپو کو یہ سب کچھ حاصل نہیں کرنے دے گی اور سب کچھ واپس حاصل کر کے ہی رہے گی اسی وجہ سے وہ دوبارہ سے کوششیں کرنے لگ جاتی ہے پھر مزید ا آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ جمال کی فپو اور سائرہ کا رویہ کافی زیادہ بدلتا جاتا ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ جمال کو بھی پشتاویا ہو رہا ہوتا ہے اور اسے بہت زیادہ برا بھی لگ رہا ہوتا ہے اپنے کیے گے اس فیصلے پر وہ بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوتا ہے پھر اسی طرح سے آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک دن اچانک سے ہی جمال وہ اپنی تمام تر باتیں پھر مزید در آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک دن اچانک سے ہی جمال وہ اپنی فپو کی تمام تر باتیں سن لیتا ہے جس کے بعد اسے بہت زیادہ برا لگتا ہے اور پھر وہ کافی زیادہ غم و غصے کا بھی اظہار کرتا ہے اور تب جا کر ہی اسے سائرہ کی بھی حقیقت کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ وہ کس قدر سب گھر والوں کے حوالے سے برا سوچتی تھی اور پھر اسی طرح سے آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ازرا وہ آخر کار اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے ہمیشہ سے وہ اپنے گھر کا بلا ہی اور اچھا ہی سوچتی ہے اور اسی وجہ سے وہ کامیاب ہو جاتی ہے جس کے بعد سائرہ اور اس کی والدہ کو نقصان کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ لالچیوں ہوتی ہیں انہیں صرف اور صرف دولت کی غرض ہوتی ہے so friends امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی if you like the video then please subscribe to our channel and also press the bell icon so that you never miss any updates take care